بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں ناظرین ٹائم ٹوڈے ودہ حسین تیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسپان آج کا دن خصوصی دن آج اقبال ڈے ہے ایک انتہائی اہم دن وہ اقبال جس نے اس قوم کے اندر اس خطے کے اندر ایک جستجو ایک انڈیپیڈنس کی لگن پیدا کی یہ وہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا کیا ہم پاکستان کے علامہ اقبال کے اس پاکستان کے ویجن اور مشن کو ساتھ لے کے چل لیں کیا اس شائر مشرق کی شائری سے ہم کوئی فائدہ لے رہے ہیں کیا ہم اس سبق سے کچھ سیکھے ہیں یا آج بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں اس عوام باتوں پر ڈسکس کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا توفان ہر طرف مہنگائی ہر چیز میں مہنگی چیزیں فیول بڑھنے کے بعد اب دوبارہ فینانس منسٹر نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے تھوڑا سا اور بڑھا نہ پڑے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ٹائمس ان کنڈیشنز ہیں کیا جو اپوزیشن الزام ہے کہ ہم نے سب کچھ آئی ایم ایف کو بیش دیا ہے کیا واقعی ایسا کچھ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہیں فضل کریم دادا بھائی صاحب ہیں جو سینئر انیلسٹ ہیں کالامیسٹ ہیں فلانترافیسٹ ہیں آپ سب اس سے واقف ہیں کسی تعریف کے موت آج نہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ساتھ سہیل وجہد صاحب جو ایکنامک انیلسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آپ پاکستان میں فیڈرل منسٹر آف پیٹرولیم این نیشنل ریسورس رہے ہیں مختلف عوضوں پہ رہے ہیں گورنمنٹ میں ایڈوائزرز رہے ہیں بڑے بڑے عوضوں پہ انہوں نے گورنمنٹ کو مشہورے بھی دیئے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں سر کیا ہم علامہ اقبال کے ویجن اور مشن کو لے کے چلے اور واقعی ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ شائری سے کچھ سمجھا بھی ہے سب سے پہلے تھے وہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس موقع پہ مجھے مدھو کیا سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہونا چاہئے ایک ہنڈرین فورٹی فورتھ برٹھ ڈیٹ ہے آج ہمارے علامہ اقبال صاحب کی دیکھیں علامہ اقبال صاحب ایک سوچ ایک نظریے کا نام ہے علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتے ہیں تو وہ علامہ اقبال ٹائپ آپ کے پاس رینما بھیجتے ہیں اور جب نراز ہوتے ہیں تو ان کو واپسی لے مودی جیسے بھیجتے ہیں آپ کو یاد ہوگا رامہ اقبال صاحب کی ڈیٹ تھٹی ایٹ میں ہوئی تھی اور فورٹی میں ہماری ریزولوشن پاس ہوئی تھی اس وقت جب مسلمانوں پہ کالی آندھی اور گھٹا چھائی بھی تھی تو انہیں ایک ہوپ دکھایا تھا سیپریٹ ہوم لینڈ کا خواب اور اس وقت انہیں وہ شیر کہا تھا عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی اب دل تھام کے اس خواب کی تاثیر کو دے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا ایک جو ویجن تھا ہم نے کیا اس کو نبھایا جو آپ کا سوال تھا میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کیا ہم نے اقبال کو زندہ بھی رکھا اپنی کتابوں سے تو ہم نے اقبال کو ہٹا دیا وہ زبان جو اللہ نے ان کو دی تھی زبان جس سے ان نے یہ پوری ایک جو ہے تحریک کو جان دی تھی ہم آج وہ اردو زبان کو بھی بھولتے جا رہے ہیں انگریزی پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو نہیں ہم نے اقبال صاحب کے ویجن کو ہم نے اقبال صاحب کی سوچ کو ملک تو بن گیا وہ تو قائد جیسے ایک لیڈر تھے جن نے ان کے ویجن کو عملی جامع پہنا ہے اس کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہم علامہ اقبال صاحب کے ویجن کو ان کی ڈیڈیکیشن کو اور جتنے بڑے وہ خود آشکے رسول تھے جیسے آپ نے ان کے کلام میں بولا تو ہم نے ان کو نہیں سویلوجہ صاحب آپ اس پاکستان کے بہت بڑے بڑے اداروں میں بھی رہے تھنک ٹینک میں بھی رہے فیڈرل منسٹر بھی رہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو ایک ویجن تھا ایک مشن تھا وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کہیں آپ نے دیکھا دیکھیں سر میں انیس سو چوہتر سے کسی نہ کسی سلسلے میں نوکری اور کام کرتا رہا ہوں فورن کمپنی میں بھی پینتیس سال کام کیا جرمن آپ پہلے پاکستانی سے جو سیمنس کے سیو بھی جرمن کمپنی میں پہلی دفعہ پوری دنیا میں ایک سو نبے ملکوں میں واحد نون جرمن تھا بہرحال زیادہ پہتر ہوں گا تو بنایا ہمارے رشتہ داری تو چلتی نہیں صحیح بات تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن میری کہنے کی بات ہے کہ میں تھنگ ٹینک میں بھی رہا ہوں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم ساری باتیں بہت اچھی ہیں لوگ بھی بہت اچھی ہیں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذاتی مفادات نیشنل مفادات سے ٹکڑا جاتے ہیں علامہ اقبال کا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے پوری شاعری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے کہاں سے انسپائر ہوئے وہ قرآن سے انسپائر ہوئے انہوں نے قرآن کو ایک طریقے سے منظم کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی قرآن میں یہی سارے کونسپٹ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں ہیں یا جو ہیں اس کو اگر آپ چیک کریں تو قرآن کا اگر آپ ترجمہ کریں اردو میں اور اس کو شاعری میں کنورٹ کریں تو علامہ اقبال بنتے ہیں شکوہ بھی جواب شکوہ بھی یہ بھی اور بے تاشا ان کی کتابیں ہیں دعائیں بھی اسی طرح سے ہیں ان کی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پہلے ہم ہر صبح پڑھتے تھے اب کسی سکول میں پڑھائی جاتی ہے میں بتائیں اللہ علامہ اقبال وہ بھی ہے جنہوں نے لکھا تھا اس سب سے پیارا ہندوستان اس وقت سے شاعری شاعری تو اپنی جگہ ہوتی ہے ہندوستان کسی کے اس وقت ہمارا ہندوستانی تھا ہم نے فتح کیا تھا وہ تو ایک نام ہے ہندوستان تھا بھارت کہتے تھے کوئی انڈیا کہتا تھا شاعر تو اس وقت سے شاعر تو وہ ہمیشہ سے دیکھیں اللہ علامہ اقبال کی جو سوچ ہے اور جو ہمارے قرآن شریف میں جو ہمیں مینجمنٹ کا اصول چکایا گیا یا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر نے جو سسٹم دیا پہلا انسان دنیا میں جو آیا ہے جس نے سوسائٹی آرکیٹیکٹ ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے سوسائٹی کا پہلی دفعہ پوری انسانیت میں اگر کسی بھی نبی نے رسول نے کسی نے بھی سوسائٹی کا کونسپ دیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا اس لیے آج تک وہ نمبر ون پہ ہیں انگریز بھی انہیں لکھتے ہیں اس کتاب میں کیا نام ہے میں بھول رہا ہوں اس وقت کتاب کا نام تو اس کے اندر وہ نمبر ون اب پھر حضرت عمر کا نام آتا ہے کیونکہ انہوں نے سوسائٹی کو سسٹم دیا تو یہ گورنر آرمی چیف یہ سب ان کے زمانے میں نے اسٹیٹ بینک حضرت عمر نے اس کو ایک شیف دیا کونسپ جیسے ہم آج کہتے ہیں مدینے کی ریاست جو کہ مدینے کی ریاست نہیں ہے وہ مکہ کی ریاست مدینے میں کوئی ریاست نہیں بنی کبھی نہیں بنی زندگی میں یہ ایک غلط فہمی ہے ہم لوگوں کی آپ دکھا دیں کوئی مدینے میں کوئی بادشاہ تھا یا ریاستی ریاست ہمیشہ آئے گے جب ہم داخل ہوئے مکانہ کعبہ میں ایک لاکھ مسلمان بغیر کسی اس کے بعد وہاں سے شروع ہوئی تو یہ تو آپ نئے پاکستان کی ویجن کو یہ نکتہ دے رہے ہیں نہیں نہیں میں نکتہ تو بہت ساری چیز ہیں میں ابھی مطلب اس کو لا رہا ہوں یہاں تک کیونکہ سب لوگ آج کل اسی طرح بات کر رہے ہیں بغیر ہسٹری سے ریلیٹ کیے ہوئے دیکھیں ہسٹری میں فیرون کا ذکر جتنا ہے تو آپ سمجھیں کہ قرآن شریف میں کسی کا بھی ذکر نہیں ہے جتنا فیرون کا بار بار ذکر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت فیرون کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اسے سبق سیکھو ہم نے اس کا کیا حشر کیا تو ہم میں تو فیرونیت قارونیت جس کی وجہ سے ہمارے تمام تینگ ٹینگ تمام ہماری ویجن ہماری تمام جو نیچرل ڈیسورسز ہیں وہ ہم نہیں کم کم کر سکتے یا ہمارے بندے وہ صرف دو سوچ کی وجہ سے ایک فیرونیت ایک قارونیت قارونیت کیا آپ کے میں ہے کہ قارون کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھست دیا تھا وہ پیسے جمع کرو پیسے جمع کرو پیسے جمع کرو قارون بن گیا اور فیرونیت یہ تھی کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے میں باقی سب چور ہیں باقی سب یہ ہیں تو فیرونیت و قارونیت سے کوئی ملک ترقی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیرونیت قارونیت پھر حکیم لکمان کا ذکر کیا کہ لکمانیت جو ہے نا وہ ایکچولی حکمت ہے سیاست لکمانیت سے شروع ہوتی ہے کہ لکمان کہ بھئی آپ نے آپ نے ہر چیز کے مسئلے کا حل نکالنا یہ نہیں کہ مسئلے کو مسئلے سے حل کرو یعنی ایک مسئلہ ہے اس سے بڑا مسئلہ کرتو تاکہ چھوٹا آج کل ہماریاں کیا ہو رہا ہے کہ مسئلہ ہے اچھا چینی مہنگی ہو گئی لوگ شور مچا آٹا بڑھا تو آٹا بڑھا دی اور آٹا پہ شور اب سب چینی بھول گئے آٹے پہ لگ گئے پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا نہیں کرو اب ایسا کرو تاریخ تالیبان کو تنگ کر دو تاریخ تالیبان نہیں تاریخ اللہ بیک پاکستان ان کا ساری میڈیا چلی گئے سب بھول گئے چینی سب بھول گئے یہ چیز نہیں ہے اس لیے آپ نے جو کہا کہ ادھو میں رہے اس میں رہے اس سے ہمیں فائدہ اس لیے نہیں پہنچ پا رہا آج تک کہ کوئی بھی آدمی کنفلیکٹ آف انٹریس سے نہیں نکل رہا میں آپ سے اس پہ تفصیلن بات کرتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ ہیں جو علامہ اقبال صاحب کے گھر میں انہوں نے ان کی بہو ہیں ان سے تفصیلن ہم بات کریں گے میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا میڈم یہ فرمائیے کہ آپ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ آپ علامہ اقبال صاحب کے گھر میں آپ ان کی بہو ہیں آپ ان کے کیا سمجھتی ہیں کہ جو قوم ہیں وہ ان کے ویجن اور مشن کو لے کے آگے چل لیے بیٹر نصاب میں کوئی علامہ اقبال کے بارے میں کوئی بتاتا ہی نہیں کسی میں کچھ رکھا ہی نہیں ہوا نہ سکھاتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں آپ جو چلاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا آپ کب ذکر کرتے ہیں دبے میں سے اقبال کو نکال لیتے ہیں نومبر میں اور پھر بند کرتے ہیں اس طرح تو کسی کو کچھ نہیں پتا لگے گا کتابیں پڑھنے کا تو یہاں کسی کوئی شوق ہی نہیں رہا آپ تھوڑا سا کچھ بتائیں کچھ نوجوانوں کے لیے کوئی موٹیویشن کے لیے آپ کچھ چند الفاظات بتائیں جوانوں کو موٹیویشن آپ نے کرنی ہے ان کے حسابہ نے کرنی ہے ان کے مام باپ نے کرنی ہے یہاں کوئی توجہ ہی نہیں دیتا جس طرح جس کی مرضی چلی جائے کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں جیسے وہ منارے پاکستان پر ہوا تھا اور جیسے یہ گاڑیوں میں جا رہے ہیں لوگ رکشوں میں ان کے اوپر عورتوں پر کیسے حملہ ہو رہے ہیں کوئی کہیں سے نکلتے ہیں بس کو آپ سے ان کو لے جاتے ہیں جنگل آتے ہیں کوئی یہاں کوئی رہنے کا حال ہی نہیں رہا اور اب جو ریاست ہے وہ تاریخ لبیک سے بھی صلاح کر رہی ہے اور تاریخ طالبان کے ساتھ جنہوں نے ستر ہزار لوگ سے تاریخ طالبان نے ہمارے مروانے اور یہ جو اب تاریخ لبیک جو جگہ جگہ بیٹھے کر رہے ہیں گھر نے انہوں نے کیا 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 سیدھی گولیاں ماری ہیں پولیس والوں کو ان کو شہید کر دیا دہشت درد لوگوں کو جیلوں سے نکال کے ان کو پھر چھوڑ دیا سڑکوں پر میرے تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کے ہم راستے پر چل گئے ہیں علامہ اقبال نے ایسا پاکستان تو نہیں کبھی بھی سوچا تھا آپ ذرا ہمارے نوجوان نسل کو بتائیں کہ آپ علامہ اقبال صاحب کس طرف کا پاکستان چاہ رہے تھے میڈم آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور اس طرح کے سوال آپ کرتے ہیں جانتے لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے وہ تو ظاہر ہے جاتے سے کہ محنت کریں چورسٹیزہ جو ہماری آبادی ہے نوجوانوں کی وہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں اور بہتر حالات کریں آتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی کو پروائی نہیں ہے کوئی کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے یہ تو آپ کا لوگوں کا کام ہے آپ سارا دن جو یہ کرتے ہیں پروگرام ٹاپ شو سجی بھی باتیں یہ باتیں کیا کریں اور ڈرامے جو ہوتے ہیں آج آج علامہ اقبال کے میڈم ناصرہ اقبال جعوید صاحب آپ آج علامہ اقبال صاحب کے یوم پیداش پہ عوام کو کیا میسیج دیں گی میں تو یہی میسیج دوں گی کہ یہ آپ راہ راہ بے راؤ اگر سے دور چیزیں راستے کو کریں اور وہ کیا کہتے ہیں کہاری و غفاری و جبروت یہ چار ناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور کہتے ہیں لگاہ ملند سخن دل نواز جان پور سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے اور ہر بندہ اگر یہ راستہ اپنا اپنا لے اور سائے راستے جائے اور کرپشن چھوڑ دے اور بتماشی چھوڑ دے اور بہیمانی چھوڑ دے تو یہ پاکستان جو ہے یہ جو جنت بڑھ جائے بہت بہت شکریہ میڈم آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ سر یہ اب آتے ہیں اب ہم پاکستان کے جو انٹرنل مسئلے ہیں خب سب سے جو مسئلہ اس وقت بڑا ہے وہ جو میڈم نے بھی فرمایا کہ مہنگائی ہے اب مہنگائی کے لیے ہم یوٹن کر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ بیسکلی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہمارے تیہ ہوئے اور یہ جو اسٹیٹ بینک ہے کیا ہم اس کو ایک انڈیپینٹ ادارہ بنانے جا رہے ہیں اور یہ امینڈمنٹ بل 2021 یہ کیا چیز ہے جو ہم نے آئی ایم ایف کے لیے خاص طور پر بنایا ہے سب سے پہلے اس وقت جو ہمارا ایشو آئی ایم ایف پر رکا ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہ پچھلے دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب آئی ایم ایف کے سے بات کریں گے حالہ حقام سے پھر وہ ڈراب کر دی گئی ابھی اس وقت جو ہمارا پرگرام جو ریلیز ہونے کے لیے جو رکا ہوئے ہیں وہ strategic policy and review department اور دوسرا legal department یہ ہمارے کو لون دینا ہے نہیں دینا after overall justification اس جگہ پہ یہ رکا ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا SPRD میں ہمارے رضا باکر صاحب بھی کام کر چکے ہیں زمانے میں اچھا رضا باکر صاحب اسی department میں رہے ہیں جو ہمارے جو ہمارے state bank کے یہ ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو دلائل آئی ہیں اس پہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو ان کا بھی جواب آ جائے گا بہت جلد آپ کو پتہ لگ جائے گا اس وقت جو آپ نے state bank policy کے جو amendment bill تھا نا بھائی یہ 9th March 2021 کو اس کے bill کو آپ نے بغیر پڑے ہوئے اس کو کافی ساتھا جو ہے نا اس کو پاس کر دیا یہ آپ parliamentary کی بات کر رہے ہیں cabinet کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں سے پاس ہوا تو انہوں نے پڑھا بھی نہیں انہوں نے پڑھا نہیں انہوں نے کہا ان principle جو ہے یہ ٹھیک ہے جی اب اس میں ہوا کیا پھر اب جب دیکھا گیا تو فرق نسیم صاحب نے بھی identify کیا ministry of finance division نے بھی identify کیا کہ بھائی اس کے لیے تو ہمیں two third کی وہ اجازت لینی پڑتی ہے اس طرح ہم نہیں کر سکتے اب اس میں پھر 6 points جو ہیں roll back کیے اس میں سے جس کی وجہ سے IMF بھی disturbed ہوا اور جس کی وجہ سے یہ سارے delay بھی ہوا اب وہ points کیا تھے وہ point یہ تھا کہ آپ کا state bank ہے آپ state bank سے حکومت کبھی بھی تکلیف میں بھی آ جائے تو state bank سے آپ پیسے نہیں لے سکتے آپ ہی کے state bank سے آپ پیسے نہیں لے سکتے even though آپ کی government نے یہ ہی کیا پچھلے 6 مہینے سے state bank سے borrowing نہیں کی commercial bank سے کی ہے بٹ وہ مہنگے ریٹ پر پڑڑ آتے ہیں تو ایک تو یہ بات آگئی تھی پھر ان نے کہا کہ state bank کو total independent کرنے کے لیے جو state bank میں ministry of finance کا secretary بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی board سے ہٹا دیا جائے اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور تیسرا سنیں بڑے مزیدار بات وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ finance ministry کو bypass کر سکتے ہیں sbp کا governor اور parliament کے جواب دینے کے لیے وہ جائے گا بٹ وہ بھی limited power ہوں گے parliament کے اور اس میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ sbp کا governor یا کوئی بھی senior official وہ کہتے ہیں decision in doing business میں اگر وہ کوئی لے گا اس کو استثناء حاصل ہوگی اس پہ کوئی قانون نہیں لگے گا تو یہ تو شکے تھی جو کہ لگائی گئی تھی اور جس کو آپ نے انیس مارچ کو دوہزار اکیس کو آپ نے ان پرنسپل بولا تھا اوکے پھر بعد میں یہ highlight ہوئی سر پھر جب یہ بات وہاں communicate کی تو وہاں پہ شوک ویوز گئیں کہ یہ کیا بھائی پہلے آپ سے یہ بات ہوئی تھی اب یہ تو اب اس حوالے سے پھر انہیں بتایا کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے کچھ مجبوریاں ہیں تو پھر اب دوسرا جب انہیں plan دیا تو اب وہ اس دو دپارٹمنٹ میں رکھا گیا اس پی آر ڈی میں جس میں خود رضا باکر صاحب رہ چکے سرف کر چکے اور ان کا لیگل دپارٹمنٹ تو اب وہ بتائے گا سوچ کے دو چار روز میں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں پھر ہم آپ سے یہ بھی پتا کرتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے کہ کیا واقعی یہ صرف اس سر آپ جب سیمنز کے پہلے پاکستانی سیو ہوئے تو انہوں نے ایک سیلیکشن کرائیٹ ایریا بنایا ہوگا آپ کے ساتھ باتچیت ہوئی ہوگی آپ کی سی وی آپ کا پروفائل دیکھا ہوگا جو ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر صاحب کو اپائنٹ کیا تو اس کی کیا کرائیٹیریا تھی ہم نے اس کو کیا دیکھا کیا انہوں نے ایجپ میں بہت اچھا پرفارم کیا جبکہ ایجپ میں جو مہنگائی تھی جب یہ آئے تھے تو اس وقت ایٹین پرسنٹ تھی وہاں پہ ایجپ کے ایک آنامی انہوں نے دبا کیا ہوا تھا تو وہ وہ کرائیٹیریا کیا تھا سر میں آپ کو آرس کروں گا ایک سیکنڈ دیجئے گا دیکھیں پہلے آئے ہمارے اسد عمر صاحب ٹھیک سر انہوں نے آکے فرمایا کہ میں آئے میں پہ نہیں جاؤں گا خود کشی کر لوں گا فلانہ کر لوں گا ٹھیک سر اب یہ جذباتی قسم کی باتیں اچھا وہ آئے میں پہ بھی ناراض ہو گیا آپ بھی ہو گیا پھر آپ آٹھ مہینے کے بعد آئے ہیں اچانک وہ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلیتی دیر میں ان کے پاس واتس اپ آیا کہ یو آر نو مور فائنس منسٹر حفیظ شیک صاحب نے ٹیک ہو گیا ہاں جی ہے نا انہیں خود نہیں پتا تھا شام کو تو وہ جب حفیظ صاحب آئے تو حفیظ صاحب اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو لے کے آئے ان کے شاگرد کون ہیں رضا باکر صاحب انہوں نے خود مجھ سے ملایا تھا حفیظ صاحب نے کہا میرا شاگرد اچھا دونوں آئی ایم ایف کے بندے ہیں تو ان کی کرائیٹیریہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو بی بی آئی ایم ایف کا سٹیٹ بینگ لیا آئی ایم ایف کا فائنس منسٹر لیا آئی ایم ایف سے پیسے کتنے لینے ہیں مسئلہ صرف یہ کہ چھ بلین لینے ہیں آپ نے چھ ایشاری کچھ بلین آپ کو ملنے ہیں ٹوٹل پیکیج میں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ اگر یہ بچانا جائیں اپنے ملک میں بے سٹیج قتم کریں جو آپ نے پچاسی منسٹریوں بنائیں گے اس کو اٹھارہ منسٹری کریں یہ کمیشن بناتے ہیں اس کی جہاز کٹ گئے اتنے پیسے تو آپ اس میں بچا لیں گے جتنے آپ یہ مسئیبت ڈالیں ہماری جیبوں پہ اور سب پہ لیکن بہرحال سوچ ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے لے لو اپنا کچھ نہ کرو دیکھیں دو طریقے ہیں پیسے کمانے کے ایک آپ اپنا خرچہ کم کریں آپ کی تنخواہ لاکھ روپے ہے تو سر بہنسے تو بیج دی بہنسے بیج دی تو اس کی جگہ دوسری دودھ آتا ہوگا تو دودھ کے پیسے اب یہ بھی ایک کیس بنے گا کہ بہنسے سستی تھی کہ دودھ سستا ہے اسی طرح گاڑیاں سستی تھی کہ قرائے کی گاڑی یہ تو ہمارے یہاں دیکھیں نا یہ بے وکوفی کی باتیں ہیں میں جانا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کرائٹ ایریہ کیا کرائٹ ایریہ بلکل بدنیتی پہ تھا مجبوری پہ تھا اور جو آیا بندہ اس کو ٹارگیٹ یہ دیا گیا کہ تجھے یہ بنائیں گے ایجفٹ میں وہاں بھی آپ نے دیکھا انقلاب آیا یہ آیا ہوا ہے سب کچھ بیڑا گرک ہوا پھر انہوں نے کہا یہاں بھی تم یہی حرکت کرو پاکستان کو دیسٹیبلائش پہ تو یہ ایک نومک ہٹمین کا ایک واحد طریقہ ہوتا ہے پہلے ہمارے ساگدار صاحب کر گئے پھر کچھ جو بچا تھا وہ انہوں نے نمٹا دیا اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچتا ہے اس وقت ان کی نظر جس چیز پہ وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور اس تک آپ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے کہ جب آپ کہیں گے اچھا یار یہ لے لو میری جان چھوڑو ایک تھا کہ بکری اور کتے کو کہ آپ اتنا آدمی کو آجیز کر دیں کہ وہ جو اینا کہے گے یار لے جاؤ میرے سے جان چھوڑو میں یہ پیسے دو تو میں کیا کروں کیسے چلا ہوں مسئلہ سارا یہ ہے کہ سر دیکھیں یہ ایک طریقے سے ہم خودکشی کی طرف جا رہے ہیں نہیں سر تھوڑا دا کھل کے بتائیں کہ آپ آئی ایم ایف کیا چاہ رہا ہے ہم سے آئی ایم ایف ہم سے چاہ رہا ہے کہ آپ چین سے بالکل الگ ہو جائیں آپ ایزر سے رشا سے الگ ہو جائیں آپ پھر سے واپس اسی میں ڈو مور میں چلے جائیں اور یہ ایبسلیٹلی ناٹ والا سینٹنس واپس لے لیں ایبسلیٹلی ناٹ ابھی بھی نہیں ہے لیکن ہاں آپ نہ کہیں چھپ رہیں اور یہ جو سی پیک ہے یہ ہمارے سے کلیش کر رہا ہے تو اس لیے اس پہ آپ کم کریں تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی نا آئی ایم ایف ہم کو صرف کتنے چھے سو کچھ ملین کیا گا ہے ایف ایم ناٹ رانگ یہ جو دینی ہے چھے ملین میں سے ابھی تین ہوگی نہیں نہیں یہ ابھی چھے سو کچھنی ہے ایک بلین کیا ہے ایک بلین کی ایک بلین کچھ بھی نہیں ہے ایک بلین آپ کو پتہ چینی کا جو پانچ روپے قیمت بڑھتی تو کتنے بلین کا نقصان ہوتا ڈیرھ سو بلین سر میں واپس آتا ڈیر سو بلین آپ کو پتہ نیشنل سیکریٹی ہماری ہے ڈیکلیئر کیسیو نیوکلیئر تو یہ جو بار بار کہتے ہیں نیشنل سیکریٹی کا مسئلہ ہے تو مسئلہ یہی ہے نیشنل سیکریٹی کا اور کوئی نہیں ہے جب آئی میں بنا تھا اس وقت بھی ان کے ٹرمس ان کنیشنز یہ تھے کہ ہم آپ سے اگر آپ آئے میں کہ آپ گلاس کریدنا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ جگ لے لیں تو آئی میں اپنے ٹرمس ان کنیشنز پہ دیتا ہے اور ان ملکوں کو دیتا ہے جو مجبور ہوتے ہیں چھوٹے تا کمیشنل مجبور کر کے دیتا ہے اور بریک کے بعد اس پر اس کا سکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سر میں آپ پاس آنگا فضل کریم دادا بھائی صاحب یہ جو ہمارے پاس آئی ایم ایپ کے ٹرمس ان کنیشنز سکس بلین کے لیے ہم بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہم لیٹے ہوئے ہیں کہ جو بھی ٹرمس ان کنیشنز ہیں آپ ہم سے سائن کرا لیں اور سٹیٹ بین گوورنر کو بلکہ ایک بارڈی ترسیم کر دیں ادھر سے ہم دیکھتے ہیں تو فیٹ اپ میں ہم نائنٹی سے بھی جو ہے وہ کمپلائنس کر لیتے ہیں اور وہ ممالک جو ستر پرسنٹ بھی نہیں ہیں وہ بھی ہمارے سے اچھے ہوتے ہیں تو کیا یہ ان کا اپنا ہی کریٹیریا ہے سیلیکشن کا اور ان کی اپنی کریٹیریا ہے کہ یہ اپروو کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے دیکھیں ایکنومک وارفیر ہے کہ اس وقت جو ہے پیرے ڈائم شفٹ ہوا ہوئے اس وقت دو بڑی طاقتیں لڑنی ہیں جس کا نام ہے چین اور امریکہ تو گین ایکنومک سپرمیسی اور اس کی جو ہے اور نیچرلی یہ پورا روٹ میں پاکستان سی پیک کی وجہ سے ایک میجر پلیئر ہے لہٰذا ہمیں ان کے ڈکٹیٹس یا جہاں جہاں وہ دیکھتے ہیں ونڈربلیٹی ہے وہاں وہ اپنے آم ٹویسٹنگ ضرور کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنی بات کو رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اب جہاں تک آپ نے فیٹ اف کی بات کی تو فیٹ اف میں تو اس دفعہ اپنی جو ریپورٹ جاری کی یا جو ابھی ان کا سی جس میں ہمیں گریل اسم ان نے کنٹینیو رکھا ایٹ ہیز پروون پرائیما فیسی کہ یہ ایک آم ٹویسٹنگ ٹول ہے آف دہ ویسٹ وہ کیسے سا نون کمپلائنس کی ایک ریپورٹ یشیو ہے نون کمپلائنس میں پاکستان کا صرف ساڑھے بارہ پرسند نون کمپلائنس کا وہ ہے پرسنٹیج امریکہ کا ساڑھے بائیس پرسند پہ جورجیا کا تینتیس پرسند پہ ایون چائنہ چوبیس پرسند پہ آسٹریلیا 33 پرسند پہ یہ سارے وائٹ لسٹ پاکستان ساڑھے بارہ کر کے کیوں گریل اسم تو یہ مطلب اس بات کو ہم کہیں چلیں نہیں کر سکتے کسی کوٹ آپ جسٹس بات کے ایفیٹیو جب بنا تھا ایٹی نائن کے اندر تو جی سیون سمیٹ کے اندر یہ بنا تھا پیریس فرانس کے اندر اور اس وقت جو ہے نا یہ سات کنٹرییاں تھی جس میں یوکے فرانس اور یہ یوے اس وقت جب یہ بن رہا تھا تو ہر ارگنیزیشن کا کوئی ایک اووریڈنگ کلاؤز ہوتا ہے اس ارگنیزیشن کا تو کوئی ہے ہی نہیں اووریڈنگ کلاؤز سارے پارفول ایکنومیز کٹے ہو کر جس کو جس طرح سانکشن کرنا چاہے پہلے یہ بنا تھا منی لانڈرنگ کے اوپر بعد میں اس میں ٹیرر فائننس بھی کر دیں تو یہ تو یہ تو ایک ٹول ہے جس سے آپ کو بلیک میل کریں پاکستان کو میں سمجھتا ہوں آپ کی وہ بات کا جواب کہ جب اتنا بڑا اوپریشن اوپریشن لیڈ ہو رہا تھا اس وقت پاکستان کو اپنا فوٹ فیٹی ایف کو وائٹ لسٹ میں لاؤ ہم نے چھبیس پوائنٹ پوری کر دی ایشیا ڈیویجن کے ساتھ میں سے چار پوائنٹ وہ پورے کر دی اسی طریقے سے جی ایس پی پلس آپ کا فیبیوری میں آرہے جس میں 10% آپ کو ایڈوانٹیج ایکسپورٹ کے اوپر اس کو رینگوشیئیٹ کرنا تھا آئی ایم ایف کو کرنا تھا جب وہ اپرچولیٹی مس کرتی تو ابھی تو وہ آم ٹویسٹ کریں گے نا آپ جہاں جہاں دیکھیں گے ونرابیلیٹی سویل وجہ صاحب آپ پاکستان میں مختلف تینک ٹینکز میں بھی رہے آپ فیڈرل منسٹر رہے نیچرل ریسورسز کے آپ مجھے گیس کا کرائسز ہے یہ آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے حال ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس پہ ایک مجھے ریسپون کیا کہ جناب گیس ہمارے ملک میں آٹھ سال کے بعد ختم ہو جائے گی اور میں یہاں پہ آیا ہوں کہ جو امپلائیز ہیں ان کے میں سٹیک کو کسی طرح سے ہول کروں کہ ہم یہ امپلائیمنٹ آپرچونیٹی کریں تو دیکھئے جو موجودہ ریزرز ہیں جس سے ہم اس وقت گیس نکال دیں وہ آٹھ سال بعد پتم ہو جائیں لیکن اگر ہم ایکس پلور کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ریزرز ابھی اگلے پچاس لیکن انہوں نے جو آپ کو بات بتائی کہ ان کے پاس ویلز ہے نا دیکھیں سوئی سردن is not exploration company it's a supply distribution والے کو تو جو ریزر بیچنا نا پانی آپ کے اوور ہیڈ ٹینگ میں دس ہزار لیٹر ہے اور آپ روز دس ہزار خرچ ہر ایک ہزار خرچ بیتری کیا کریں بند کریں آج پی آئی آپ آج تک نہیں بند کر سکے سٹیل میل نہیں یہ تو کوئی کہنے کی بات ہے کوئی تعلق نہیں اس ہے شرط ہے کہ اگر ہم ایکسپلور کرنا بند کر دیں کوئی پیسے نہ لگائیں انٹرنیشنل ایکسپلوریشن کمپنیز کو ہم نہ کریں اس طرح کا کیکڑا والا حساب نہ کریں کہ بس کل نکل رہا ہے ایک ہفتے میں وزیر سفیر سب بول رہے اور ہم تیل کی ندیاں بیہ جائیں گی یہ پہلے شیل والے 21 ملین ڈالر خرچ کر زلیل ہو کے جا چکے ہیں ٹھوٹ پھوٹ کے چھوڑے اس کو بھی کہنے کو بہت ساری لیکن جب پوائنٹ آف یو سے کی ہے لیکن اگر بگر ویشن یا ہوریزن میں جائیں تو ہم ایران سے بھی گیس لیں اگر ہم پہ پیٹرول دنیا میں سب سے سستہ ہے تو آپ گوگل ارث کو دیکھیں کہ ایران جا رہا رہا ہے ہمارے یہاں پیٹرول یا پیٹرول ایران سے آ رہے ایران میں اس وقت پیٹرول کی آپ چیک کر لیں ہم 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 سے دیکھ رہے ہیں جب پچھلی گورنمنٹ میں ہوتے تھے فلان چیز ہوتی تو مہنگائی ہوتی اب وہ نہیں ہو رہی بلکل آپ نے صحیح کہ جب سے ہم دیکھتے ہیں جب پچھلی گورنمنٹ آئی تو وہ دوسرے پر الزام لگاتی تھی اب جب عمران خان گورنمنٹ آئی تو وہ کہتا مجھ سے پچھلی صاحب کا حکومت تھی ان کی وجہ سی جو نے یہ مہنگائی ہے تو ایک دوسرے پہ میں سمنتا ہوں الزام لگانے کے بجائے آپ عوام کو ریلیف دینے کوشش کریں میں یہ سمنتا ہوں کہ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے جس طرح ایک مہنگائی کو طفان آیا ایک عام آدمی پریشان ہے ایک مزدور پریشان ہے آپ نے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا جو نا آپ کچھ یہ تھا جس طرح آپ بڑے دعوے کر کے آئے تھے ہم پاکستان بنائیں بران خان کے آج پیٹرول کی جیسے پیٹرول کی جیسے بھی میرے برادر نے بات کی پیٹرول مہنگا ہو گیا اور آج جس طرح لوگ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے ان کے پاس روزگار نہیں آپ نے کتنی فیکٹریں لگا دی آپ کہتے جی میں احساب کر رہا رہا ہوں آپ نے ہر آدمی کو پکڑا لیکن اس سے کیا ملا پیٹرول نے کہا میں ان کو رولا ہوں گا تو وہ بات ٹھیک ہے بلکل رولایا تو اس نے ہے لیکن ثابت تو کچھ نہیں کر سکا نا اب آپ دیکھیں جتنی بھی کیسز نیب کے اندر بنے لوگوں کے سب چھوٹ گئے آپ نے کسی کو سزا نہیں دلوائی پرسوں وزیر آدم صاحب نے بتایا کہ یہ دو خاندان اگر پیسے واپس کر دیں تو یہ عوام خوش حال ہو جائے سارے ملک میں خوش حال تو میں نے لینے یا میرے کیمرو میں نے پیسے ان سے لینے وزیر آدم کس کو بول رہے تھی رزیر آدم صاحب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے جی گورنمنٹ اپنا آپ سمجھا کریں وہ کس کو بول رہے جی گورنمنٹ اپنا عام اس کو use کرے اور لائے اگر پیسے کیونکہ انہیں تو یہی کا تھا ان کا نعرہ تو یہی تھا کہ میں کرپشن کو اول ختم کروں نہیں آرہا کیونکہ کوئی پیسہ نہیں آیا یہاں پہ اس وقت تک اور اس وقت میں سمجھ پرائیم منسٹر صاحب کا آدھر تینیور تو ہو چکا ہے آخری دو سال رہتے ہیں میں یہی ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب کو اس معاملے میں پیسے لانے کے حوالے سے اب اپنے افرٹ کو بڑھانا پڑے گا اس کے لیجس لیجس لیشن ہوگی جب پورا ہاؤس ان آرڈر ہوگا نہیں لیجس لیشن ہے ان کو روک تو کوئی نہیں سکتا بٹ یہ کہ کچھ کانٹریز کے قانون ایسے ہوتے جو کہ آپ کو بیسیس پہ نہیں کرتے تو اب یہ ہے کہ یہ تو حکومت کو اپنا بیٹھ کے دیکھ پڑے گا وزراؤں کو پرائم منسٹر کو پلان دیوائس کرنا پڑے گا کہ وہاں سے کیسے پیسے لائے جائیں سویل وجہ صاحب آپ فیڈل منسٹر آئے تو یہ جو ٹیم ورک کر رہی ہوتی آپ اسے ویل آویر ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وزیر آزم صاحب کے ٹیم کے کھلاڑی ہیں وہ سارے کے سارے کامپیٹنٹ ہیں اور ان کا ویجن اور مشن یہ ہے کہ ملک کو خوش آدھ بہت کامپیٹنٹ ہیں صرف ایک چیز میں ایک تو وزیر آزم صاحب کو یوٹن کرانے ریاست آجے گی حضرت عمر سے ہر طرح کا سوال پوچھا آپ مجھے بتائیں کہ کرپشن میں کوئی ایک پیسہ آیا آپ نے ایک ایشو کی بغیر سوچے سمجھے رپورٹ کے اٹھ سو اکسٹھ بلین نیب نے ریکوور کیا فائننس منسٹر نے اگلے دن کہہ دیا کہ میرے پاس تو صرف 6 اشاریہ اتنے بلین آیا تو باقی 800 کچھ بلین کتر چلا گیا 800 کچھ بلین کا مطلب آپ کو پتا 6 بلین ڈالر ہے تو 6 بلین ڈالر کے لیے آپ آئی ایم 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 پہ جا رہے تو آپ نیب سے لے لینا نیب سے لے لیں کیوں جا رہے ہیں آپ آئی ایم ایم پہ تو پیسہ آپ نے ریکوور کیا ہے نیب نے رپورٹ دی کہ میں 800 اتنا کیا فائنل منسٹری کہتی کہ میرے پاس 6 بلین آیا ہے اب بیچ کا پیسہ چلا گیا مجھے نہیں معلوم بہرحال یہ تو پرائیم منسٹر صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لیاو تو ایک عجیب سی بات انہیں تو آرڈر کرنا چاہیے انہوں نے ایک بندہ رکھا جس کا کام صرف ہی ہے شہزاد اکبر صاحب ہے تو انہوں کام صرف یہ ریکویسٹ کریں انہوں نے 20 ملین ڈالر اور دلوا دیئے کون سی کمپنی ہے اس کو آگے ملوا بھی دیا مجھے نام کمپنی بات ایسی ہے کس کہیں پر بیرون جہاں پیسہ پاک ہوتا کون ملک آپ پیسہ واپس ہی دے دیتے آپ مجھے پتائیں انسٹیومن دے گا سب سے زیادہ یوکے میں سب سے زیادہ یوکے میں دوبائی میں ساری یوکے چھوڑن تھے یوکے ہے نا جو فاتف کا خود ہمارے پاس لیاکت صاحب لائس منٹ ہے آپ اپنا کنکلوجن دے کہ حکومت کا سمت ہے وہ ابھی تک ٹھیک ہے یا ابھی تک فن بٹ مجھے تو ایسے کوئی نظر نہیں آئی کہ عمران خان لے کر آئے گا اب تو لوگ اس کے کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ تنگیز